قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازات جنم لیتے ہیں اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں آئین اور قانون پر عملداری کی بات ہوتی ہے ہم قانون سے متعلق اور عوامی احمیت کا معاملہ دیکھتے ہیں ہم اپنے اختیارات کا بہت مہتات ہو کر استعمال کرتے ہیں چیف جسٹس نے کہا عدالت حقائق جاننے کے لئے سوالات اٹھاتی ہیں بار بار تشریح سے جنم لینے والے تنازات کو ماہرین کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے ٹرائبیونل کے نابندے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ تجارت سرگرمیاں بڑھنے سے معیشت مضبوط ہوگی کاروبار کے لئے ریگولیٹری سسٹم کی ضرورت ہے اور ریگولیٹری فریم ورک میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے بزنس کی ترقی کے لئے حکومت کے رابطے بہتر بنانے کی ضرورت ہے بزنسمن کے آنے اور فیصلے کرنے کے لئے بہتری کا تسلطل ضروری ہوتا ہے لیکن بے یقینی ہوتاں مختصر مدت کے فیصلے کیے جاتے ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ پاکستان میں آئی پی پیز آئیں کیونکہ حکومت نے تیس سال کے ٹیریف کی گیرنٹی دی تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا human trafficking circle گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے